آج ہم اپنی اس ویڈیو میں بات کریں گے کورنش ریکس کی جس کو شمار دوہزار بائیس کی خوبصورت ترین بلیوں میں آتا ہے یہ دوسری بلیوں کے نسبت زیادہ اٹریکٹیو شمال کی جاتی ہے یہ پریٹیسٹ ہوتی ہے دوسری بہت ساری بلیوں کے نسبت اس کے دوسری بلیوں عام بلیوں کی طرح بال نہیں ہوتے اگر ہمیں بات کریں اس کی ہائٹ کی تو اس کی ہائٹ ایٹ ٹو کوئلو انسز ہوتی ہے یعنی آٹ سے بارہ انچز کی ہائٹ ہوتی ہے اور اس کی بات کریں وزن کی تو اس کا وزن چھے سے دس پاؤنڈ کے قریب ہوتا ہے عام طور پر اس کی عمر گیارہ سے پندرہ سال کے قریب ہوتی ہے یعنی اسے عام طور پر اسے فیملیز میں ہیومنز پر رہنا پسند ہے بچوں کے ساتھ کھیلنا کا اتنا انسانوں کے ساتھ رہنا یہ زیادہ پسند کرتی ہے ونیس پہ جانوروں کے ساتھ رہنا کارنش ریکس کو انسانوں کے گھرے لگنا بہت پسند ہے اس طرح یہ انسانوں کے ساتھ بہت اچھا اور گھرا تعلق بہت کم وقت میں بنا لیتی ہے کارنش ریکس انکامون ہے پوری دنیا میں پہلی بار اس کی دریافت انیس سو پچاس میں ہوئی تھی اگر بات کریں اس کی سمیل کی تو اس کی مل چیزی سمیل ہوتی ہے جو کہ انسانوں کو زیادہ تنگ نہیں کرتی منصبت دوسرے جانوروں بھی سمیل انسانوں کو تنگ کرتی ہے اچھی نہیں لگتی لیکن اس کی سمیل انسانوں کے لیے اتنی مشکل پیدا نہیں کرتی کارنش ریکس کو ایڈوینچر بہت پسند ہے چھوٹے چھوٹے گھر میں ایڈوینچرز واشنگ مشین میں کھوٹ پہ کودنا ریفیجریٹر سے چھلانگ بغیرہ لگانا کارنش ریکس انٹیلیجنٹ کیٹس میں اس کو شمار کرتی ہے بہت جلد چیزوں کو اڈاپٹ کر لیتی ہے نئی نئی سیچوئیشنز کو اڈاپٹ کرنا اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا پوری دنیا میں میلز پلس فیمیلز اس کو پسند کرتے ہیں کارنش ریکس کو پوری دنیا میں پسند کیا جاتا ہے کیونکہ یہ انسانوں کے ساتھ اور انسان اس کے ساتھ کمفٹیبل فیل کرتے ہیں کارنش ریکس کا شمار جمپنگ کیٹس میں بھی ہوتا ہے بہت اس کو جمپ کرنا اولٹی سیدھیں حرکتے کرنا پسند ہے جو کہ انسانوں کے لیے انٹرٹینمنٹ کا کام کرتی ہیں کارنش ریکس کو انٹیلیجن کیٹ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ انسانی موڈ کے مطابق خود کو ڈال لیتی ہے جس طرح کا انسان کا موڈ ہوتا ہے اسی طرح خود کو بنا لیتی ہے جیسا کہ ایک انسان خود کو چینز کر لیتا ہے اسی طرح یہ بھی خود کو چینز کرتی جاتی ہے اس لیے اس کا شمار انٹیلیجن گیٹس میں ہوتا ہے کارنش ریکس کو انسانوں کے ساتھ سونا انسانوں کے ساتھ اٹھنا بھیٹنا پسند ہے یہ کمپٹیبل فیل کرتی ہے انسانوں جیسی صدقی بزار کے جیسی صدقی بزار کے لیتی ہے